اس ویڈیو میں ہم لوکل ٹمپریری ٹیبل پہ بات کریں گے ٹمپریری ٹیبل کا سچکچر بلکل اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح پرمانٹ ٹیبل کا ہوتا ہے پرمانٹ ٹیبل دیتابیس میں تب تک موجود رہتے ہیں جب تک انہیں ہم خود سے ڈیلیٹ نہ کریں جبکہ دوسری طرف ٹمپریری ٹیبل تب تک دیتابیس میں موجود رہتے ہیں جب تک سیشن ایکٹیو رہتا ہے تمپریری ٹیبل کو جب ہم کوری ایٹ کرتے ہیں تو یہ آرزی طور پر تمپ ڈیٹا بیس میں سٹور ہو جاتے ہیں اور جب تک سیشن ایکٹیو رہتا ہے تب تک وہاں موجود رہتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پرما نیٹ ٹیبل ہیں جو ڈیٹا بیس میں پرما نیٹ لی موجود رہتے ہیں جب تک کہ ہم خود سے انہیں ڈیلیٹ نہ کر دیں موسیقی یہ کیوڈی ہمارے لیے ایک ٹیمپریری ٹیبل کو ری ایٹ کر دے گی اب نیکسٹ ہم اس میں ویلیو کا اندراج کر لیتے ہیں موسیقی 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 ہم نے تیمپریری ٹیبل میں ویلیو کا اندراج کر لیا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ریکارڈ ٹیبل میں سیو ہوا ہے یا نہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ ریکارڈ جسے ہم نے تیمپریری ٹیبل میں سیو کروایا تھا وہ ڈسپیلے میں ہے اگر ہم اس ٹیبل کو دیکھنا چاہیں کہ تیمپریری ٹیبل کہاں موجود ہے تو اب یہاں ڈیٹا بیسز میں آئیں پھر تیمپ ڈی بی فولڈر کا انتخاب کریں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جس نام سے ہم نے تیمپریری ٹیبل کو کری ایٹ کیا تھا وہ موجود ہے اب ہم ایک پرمانٹ ٹیبل کو ری اٹ کرتے ہیں پھر ہم ٹیمپریری ٹیبل اور پرمانٹ ٹیبل میں بی فرینس دیکھیں گے موسیقی 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 مطالقہ ڈیٹا بیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹیبل کو ہم نے کیوری کے ذریعہ کو ری اٹ کیا وہ موجود ہے موسیقی اب اس میں ہم سیم وہی ویلیو کا اندراج کریں گے جو ہم نے تیمپریری ٹیبل میں سیو کی تھی موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے پرمانت ٹیبل کے ریکارڈ کو کارل کیا تو وہ ڈسپیلے ہو گیا اور جب ہم نے ٹیمپریری ٹیبل کے ریکارڈ کو ایکسز کیا تو ایرر ڈسپیلے ہوا کہ جس ٹیبل کو اپنے کارل کی وہ سسٹم میں موجود نہیں اب واپس فرسٹ کنیکشن ونڈو میں جا کے جب ہم اس ٹیبل کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ریزلٹ ڈسپیلے میں ہے